پاکستان تاریکی انصاف کے لیے اور پاکستان میں قانون کی اکمرانی پہ یقین کرنے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج اسلام آباد آئی کورٹ کے معزز جج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تاریکی فیصلہ سادر فرمایا ہے جس کی روح سے انہوں نے شاریار افریدی اور شاندانہ گلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے معتل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ طویعی عدالت کے نوٹسز جاری کی ہیں ایس ایس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سمیت کے آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد آئی کوٹ نے پہلے بھی انہی گراؤنڈ پہ شہریار افریڈی کے تین ایم پی او کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو ایلیگل ڈکلیر کیا تھا لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کی تین ایم پی او سے رہائی ہوتی ہے تو ڈیپ ڈی کمیشنر اسلام آباد نئے اتین ایم پی او کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج ان افسران کو تبین عدالت کے نوٹسیز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برامت ہوں گے آج دونوں ڈیٹر نیوز کو جو ہیں ریا کر دیا گیا ہیں ساتھ میں میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیا جائے تو عدالت آلیہ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاری آر افریدی کا بھائی فرق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پیرے کے فائی آر میں شکریہ پیرے کے فائی آر میں اور پھر ڈی سی جیلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ ہنریبل لاہورائی کوٹ کے انوار الکپنو صاحب نے انہا اکامات کو کل ادم قرار دیا آج ان دونوں کی رہائی اسلام آباد میں تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول آفلا کی کامیابی ہیں تین مہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا ڈیپٹی کمیشنر آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو آزادی رائے کے حق سے محروم کیا گیا لوگوں کے گروں پہ بغیر وارنٹ کے چاپے مارے گئے لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو آپ سے بے جامعے رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توین کی گئی لیکن آج کی یہ فتح رول آفلا کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منصف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ کوئی پولیس کوئی بھی تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا پشاور آئی کورٹ پنجاب آئی کورٹ انہوں نے قدغنے لگائی ہیں تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا ہے کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبادی سے جو ہیں وہ پرحیز کریں خصوصا جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اپسا رہے ہیں یہ شرط جو ہیں ہم نے قبول کیے اس طرح عدالتی علیہ نے اکم کیا ہے اسیسر یہ آج عدالت نے کچھ اہم نقاط بھائیں اس خاص کر ان کی ایٹلی ایم پیو کتا ہے جو گریفتاری پیجر اس پر کیا نقاط میں اہم جس کا دیگر سیاستدانوں کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہیں اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے عکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی عکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چبیس جو سیکشن ٹوئنٹی سکس ہیں اس میں وہ عضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں ایمینڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشنل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہٰذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ فرام کی گئی ہے ان کے وائرس کے حوالے سے بھی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی شکریہ 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 میرے ملک کو سلامت رکھے اللہ پاکستان کو تاکہامل سلامت رکھے پاکستان زندہ باد اور جو نصیب میں آئے وہ ہوگئے انشاءاللہ اللہ سے راضی اللہ سے راضی ہے عمران خان کے گرفتاری کا سکتی آپ کو کیسا نیسوس ہوا تھا پہلی کائن میڈم کیا کہتی ہیں کیا بجائے گرفتاری کی کیا آپ نے ایسا کیا جرم کیا ان کو پتا ہوگا ایک پتا جلے گا سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے موسیقی موسیقی